آج کی کہانی کا نام ویرانی رات کا ڈر لیکھک کا نام مصطفیٰ سید سراج کردار بھوپندر گورکنات اور بھوتنات تو آئیے چلے شروع کرتے ہیں ویرانی رات کا ڈر تو دوستو دونوں کردار بھوپندر اور گورکنات دونوں کے بیچ ایک شرط چل جاتی ہے گورکنات جو کی بھوت پہ وشواس کرتا ہے اور بھوپندر جو کی بھوت پہ وشواس ہی نہیں کرتا گورکنات بھوپندر کو بولتا ہے کہ اس کا بھانجا بھوت پکڑنے کی ٹیکنیک اور اس میں سرٹیفیکٹ آسی کر چکا ہے اور اس نے بہت سارے بھوت بھی پکڑ چکے ہیں گورکنات بولتا ہے ہس ہس کے کہ میں نے تو اس طرح کی بات کبھی سنی نہیں اور ضرور میں دیکھنا چاہوں کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے ارے بھائی صاحب بھوت ہوتے ہیں اور بھوت میرے بھانجنے پکڑا ہے بہت سارے پکڑا ہے آپ کو کیا بشواس نہیں ہوتا تو چلیے میرے سارے چلیے میں دکھاؤں گا میرے بھانجنے بھوت پکڑا ہے ڈرئیے گا میں کیا بات بہت ہے یہ سب مجھے بشواس نہیں ہوتا چلو جہاں بھی لے جا جاتے ہیں ضرور جاؤں گا میں لیکن اگر نہیں ملا تب کیسے بھوت نہیں ملا چلیے تو تب نہ پتا چلے گا بھوت ملا یا نہیں ملا میں آج ہی جا کے دو ٹکٹے بھوک کرتا اور چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں بھوت ملے یا نہیں ملے تو ٹرین پہنچ گئی ککرہ ڈی جہاں پہ گورکنات کا بھانجا بھوت کا ایک سنٹر ہو چکا تھا اور گورکنات کی انسان اس نے بہت سارے بھوت پکڑے تھے تو دونوں ٹرین سے اترے اس کے بعد تو آپ کیا ریڈی ہیں بھوت دیکھنے کو ادھر بس ادھر جنگل دیکھ رہے ہیں وہ جنگل کے اسی پار میں ہے میرا بھانجا جلدی جلدی چلیے جب تک سورج نہ ڈوبے ہمیں وہاں پہنچنا ہے ورنہ پرابلم ہو جائے گی ہاں تھوڑی سی چائے مل جاتی تو اچھی ہوتی چائے آس پاس دیکھئے بھوپندر جی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو لوگ تو کیا گھر دیکھ رہے ہیں کیا یہاں پہ گھر نہیں ہے تو چائے کہاں سے آپ کو لائکے دو جلدی جلدی چلیے ورنہ آپ کا ہی چائے مل جائے گا اور صحیح میں چاروں طرف سنسانی چھائے ہوئی تھی لوگ تو کیا گھری نہیں تھے جہاں پہ ایک ہی صرف گھر دیکھنا تھا جو کی اسی سٹیشن پہ بس ایک ٹینے کی پتے کا گھر اور چاروں طرف جنگل کی جنگل ایسے مانو ویرانہ چھوڑا ہوا تھا بھوپندر وہ دیکھو دو لوگ گھرت نات ہاں اسی سٹیشن کے ہی لوگ ہیں سٹیشن ماسٹر اور پوائنٹس من پر وہ لوگ بھاگ رہے ہیں بھوپندر بھاگ رہے ہیں بطلب ہاں سٹیشن میں رہنا نہیں چاہتے ریل کا کواٹر بھی یہاں بنا نہیں پاتے بنا ہے لیکن تھوڑی دور وہ لوگ بھاگ رہے ہیں اپنے کواٹر کے اور اب دوسری ٹرین آئے گی تب وہ لوٹ آئیں گے پھر بھاگ جائیں گے یہی ہے ان کا کام پر اگر کواٹر یہاں نہیں بنا تو یہ سٹیشن کیسے بنا ہاں آرے یہ بہت پہلے کی بات ہے جب بیٹس صاحب تھے تب بنا وہ لوگ بہت ہی نیڈر تھے تو بنا یہ سٹیشن اور اگر تم نے گوھر کی ٹرین بہت جلدی جلدی آیا اور بہت ہی جلدی جلدی چلا گیا اور اگر اپنے یہ گوھر کی ڈرائیور پیسنجر گار سب سب اپنی آنکھ بند رکھتے ہیں جب تک یہ سٹیشن پہ رہتے ہیں جب وہ سگنل پار ہوتے ہیں تب ہی اپنی آنکھ کھرتے ہیں پر گوھرک ناث ہواری آنکھ کھلی ہیں آرے ہم کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میرا بھانجار جہاں کا بھوط پکڑو ہوں نشتیت رہیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا چھونا تو دو ہمارے آس پاس بھی نہیں آس ست ہوں ان کی بھی یہ مجھا کہ وہ ہمیں چھپ چھپ کے دیکھے نشتیت رہیے کچھ نہیں ہوگا اتنا بھرا پرادیاک دیکھ رہا ہے میرا بھانجار سمہ رہا اس کا نام ہوتنا تھے کچھ نہیں ہوگا ہی 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 گارک ناث اتنا جنگل کھوما کتنا شیر مارا پھر بھی کبھی بھوٹ کا بھا بھی نہیں دیکھا اور تم مجھے بھوٹ دکھانے چلی ہا 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 ارے ٹھیک جگہ جانے سے تو دیکھ گا اور آج کل بھوٹ اتنے کہاں ہے اور پہلے کے دنوں میں گلیوں میں شیر دکھا کرتا تھا آج کل دکھتا ہے اور آپ نے ہی تو بولا سندربن میں باغ کم گئے ہیں شیر کم گئے ہیں اس کے لئے شیر بچاؤ ابھیان چلایا ہے نا بھوٹ 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 ابھیان ہے کبھی رام چندر سٹیشن کا نام سنا نہیں سنا نا کبھی سنا نہیں تو پھر کیا ہو وہا بھوٹ بچاؤ ابھیان چلتا ہے آپ پتا ہے جس طرح آپ آپ س سیونگ لٹائی اویان چلتے ہیں نہیں جانتا کیونکہ اس طرح کا پراجیکٹ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا ارے بھائی سا چوہ آپ کو پتا نہیں ہے اس میں بہث کیوں کرتے ہیں وہاں پہ جو پراجیکٹ مانیجر ہے وہ میرا بھانجا میرا خود کا بھانجا اور پڑھائی کیا ہے بھون کے بارے میں امریکا سے اچھا امریکا سے پڑھائی کیا ہے امریکا سے پڑھائی اور میکسی کو سے ڈگری لیا ہے میرا بھانجا اور اب پورے بھارت بھرش میں ایک نمبر گھوست ایکسپرٹ تھا میرا بھانجا سمجھے اور پچھلے سال جب یہ بھون بچا آمیان کا یہ آفیس کھلا تب بھون مشکری میسیس ایسی ہار کٹ 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 یا کہ اس کو اُدھ گھاٹ کیے اس طرح کا آفیس تو ملے کبھی نہیں سنا اور ایس ہرڈی کٹ کٹ یا نا یہ تو ملے کبھی نہیں ہاں پتہ رہے تھے آم آپ کو بشو آست ہوگا نہیں کچھ بھی ٹھیک چلی خود ہی دیکھ لیجئے گا ریل لائن سے اتر کر اور جنگل سے ہو کر بھوپیندر اور گورکنات ایک لکڑی کی پول کے پاس ہوتے ہیں اور پول کے پاس ایک پورڈ پڑھ کر گورکنات بھوپیندر کو چک ہونے بھوٹ ہیں اب ہم بھوٹ کے اٹھے پہ آ چکے ہیں بھوٹ دیکھیں کیا لکھا ہے بھوٹ پر رام چندر بھوٹ آب یو بھوٹ دیکھ بھوپیندر کو جھٹکا لگا اور اس کی ہسی چہرے سے چلی کے لکڑی کے بھوٹ کے سامنے کھڑے ہو گورکنات اپنا چشم ساف کرنے لگا رام چندر بھوٹ بھوٹ پرکل ارے یہ تو واقعے میں سچ ہے بھوپیندر یہ سوٹنے لگا تیرا پرجاتی کا بھوٹ یہاں پایا جاتا ہے اور اس کے پاس ایک اور ایک بوڑ تھا اور اس میں لکھا تھا ساف دھا کوئی انہیں پریشان یا نہ للکاڑے گردن مرور دیں سرکار اس کے لیے اتردائی نہیں ہے اور آپ انہیں پیار سے کچھ کھلانی چاہے اس میں کوئی آپتی نہیں ہے نیچے بھوٹ لے سوچی کے علاوہ کچھ اور نہ کھلائے نہ سننے پر جرمانہ بھوٹ تان کرنا ہوگا بھوپیندر جلدی سے سوچی دیکھنے لگا جس میں تھا دودھ رسملائی ہڈیا سوخہ گوبر اسلی سرسو کا تیل پکا ہوا کیلہ گرکٹ کا انڈا اور بوچ ترہ ترہ کی مچھلیا اور تیل چٹا کا پیر گورکنات گھوپیندر کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں بولا دیر ہو گئے ہیں یہ سب میرا بھانجے کی آفیس سے دیکھ لینا چلیے چلیے گھوپیندر کمبھیر ہو گیا تھا اور گورکنات کی دھیمی سور کو سن کر اس اس کے رومٹی گھرے ہو گئے تھے لکڑی کے پل کے بعد ایک خالی سا زمین تھا اس کو پار کرنے کے بعد کھنا جنگر دیکھ رہا تھا لنبے 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 پیر اور موٹی موٹے چھا کچھ دیر چلی کے بعد تھوڑی روش میں تکھی گورکنات نے بولا وہ دیکھئے میرے بھانجے کو آفیس چلیے چلیے بھوپیندر اب تک کریم سب کچھ بشواس کرنے لگا تھا بھوپیندر ہچ کی چاہت آواز میں بولا تھوڑا ان کے لئے کچھ کھانا وانا لان چاہیے تھا گورکنات کھانے وانے کرنا مگ لیجے پیچھا کرنا شو کر دیں گے پچھلے بار ہوا تھا میرے ساتھ رم 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 بھوپیندر کیا پیچھا کرتے ہیں کھانا آفیس تک پیچھا کیا میرے پچھلے بار اور صرف بوجھ رہا تھا کیا رہا دیں گے دیں گے تیرا بھوپیندر کیا وہ رہے ہو اچھا یہ لوگ ناک سے کیوں بات کرتے ہیں کرنا تھا ناک یہ تو نہیں ہے کھانکا لگا اس کے بائی طرف ایک پیر کے بڑے موٹے سوکھے ہوئے ڈال میں کالا رنگ اور دکھنے میں بندر جیسا کچھ بیٹھا ہوا تھا اسی سمیں وہ عدد پرانی ڈال کو زور زور سے ہلا رہا بھوپیندر ڈر کے دھیمے آواز بھی بھوپیندر کیا آئے دھوڑی دور جانے کے بات گورک نہ دیکھا اس پرجاتی کالا پیپل پیر کا پریت ہے ان کا بہت پورا عادت ہے یہ پتھر مارتے ہیں اور اگر کوئی بنا بھال دیکھے تب تو یہ انہیں چھوڑیں گے نہیں راستہ اب دہی نے اون منا اور ایک گیٹ دکھا اور اس کے اندر ایک بنگلہ جیسا گھر گیٹ کے پاس جانے پر اچھانک ایک بطلہ سپرانی جھار سے نکل کے گیٹ کے پاس کھڑا ہوئے بھوپیندر گورک ناد وہ کیا ہے آپ سب کو سٹوری اچھا لگا اگر اچھا لگا تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے اور میں ضرور آؤں گا دوسرے بھاگ کے ساتھ دوسرے